بہت بہت شکریہ ہنسی صاحب اگلے سوال فرقان علی پوچھ رہے ہیں دیوبندی اور بریلوی دونوں ہنفی ہیں دیوبندی اور بریلوی جو ہے نا یہ فرقے ہیں فرقے ہیں جبکہ یہ جو امام عاظم بنیفہ رضی اللہ عنہ کو جو ہم فالو کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ نہ فرقہ واریت ہے کہ وہ شافعی ہیں امبلی ہیں مالکی یہ فرقہ واریت نہیں ہے یہ تو ایمہ نے دین کو اپنے حساب سے سمجھا قرآن حدیث کی روشنی میں اور اس کو لوگوں تک بتایا اب چاروں ہی برک ہیں آپ ان میں سے جس کو چاہیں فالو کر لیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام عاظم بنیفہ رضی اللہ عنہ کو فالو کرتے ہیں اب وہ اپنے آپ کو دنیاوی کسی بھی فرقے میں ڈال کے اپنے آپ کو پرموٹ کر سکتے ہیں کہ میرا بھئی فلا مکتب فقر سے میرا تعلق ہے یا میں فلا فرقے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں جو فق میں جو فالو کرتا ہوں وہ امام عاظم کو کرتا ہوں یا ہم امام شافعی کو فالو کرتا ہوں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ فرقہ واریت یہ نہیں ہے کیا چیز یہ جو ایمہ کا جو مزائب ہے نا امام عاظم حنفی شافعی مالی کی یہ فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ یہ تو دین انہوں نے بتایا ہے اسلام بتایا ہے اور یہ چاروں ہی برک ہیں اور ان میں بھی اختلاف کہاں پر ہے ان ایمہ میں جو اختلاف ہیں نا لوگوں نے کہا کہا رہے ہیں ان میں بھی تو اختلاف تھا تو ان میں اختلاف کہ آئے گا تعقیدہ کا اختلاف تھا ان میں جو اختلاف تھا وہ فروعی مسائل پر اختلاف تھا آپ بھی ایک دوسرا سے فروعی مسائل میں اختلاف آج بھی دور میں شافعی لوگ ہیں ان کا انفیوں سے انفی ہیں شافعی سے کیونکہ ایمہ سے چلا رہا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ جو آج کے دور میں ہیں سنی دوبندی وعبی نزدی شیعہ یہ سب فرقہ واریت ہیں لیکن یہ جو ایمہ ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ مذاہب ہیں یہ وہ جن کو ہم فالو کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تک پہنچ سکتے ہیں اور ان سے بڑی دین کو ان سے بڑا فروغ ملا ہے تو بہرالی ہے کہ ان میں عقائد میں آپس میں کوئی بھی کسی طرح کی آپس میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے ایمہ میں عقائد کے معاملے میں صرف فروغی مسائل میں ہے تو کوئی انسان اگر خود کو شافعی کہہ رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کچھ لوگ ہیں جو دیوبندی کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی بتاتے ہیں اور وہ امام آزم کو فالو کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں بریلوی ہیں جو امام آزم کو فالو کرتے ہیں اور خود کو بریلوی لکھتے ہیں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بریلوی لکھتے ہیں وہ شافعی یا کسی امام دوسرے امام کو بھی فالو کر سکتے ہیں تو یہ انسان کی اپنی سوچ ہے بہرال جو ایمہ ہیں یہ امام آزم امام شافی امام احمد بن امبال امام مالک یہ چاروں برحق ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا یہ ضروری ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی بات ایک اچھی لگی ان کی لے لی ان کی ایک بات اچھی لگی ان کی لے لی یہ پھر تو ہردھرمی ہو جائے گی یہ تو بس جو دل میں چاہا وہ عملے کر لیا یہ نہیں ہو سکتا آپ کو ایک ہی امام کو فالو کرنا پڑے گا جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اسی کی سارے جتنے بھی مسائلیں پھر اسی کو ماننا پڑے گا لیکن برحق سب کو ماننا پڑے گا یہ برکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمبش انبیاء علیہ السلام آئے ایمان سب پڑے آمنت باللہ و ملائکتی و قطبی و رسولی سارے رسولوں نبیوں پر ایمان ہے کہ نبی تھے لیکن فالو ہم کسی کو نہیں کر سکتے فالو ہم کریں گے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو اسی طرح سے ہم مانتے سارے امام کو ہیں چاروں جو امام ہیں چاروں برخ ہیں لیکن ہم جو فالو ہنفی ہیں امام آزم کو فالو کریں گے جو شافعی ہے وہ امام شافعی کو فالو کرے گا لیکن حق چاروں ہیں بہت بہت شکریہ